اور وہ ایک شخص ہے جو سب کی عبرو کے لیے ہم سب کی عبرو کے لیے کھڑا ہے وہ جب کہے گا پھر اسلام آباد کا روخ ہوگا وہ جب کہے گا پھر باہر نکلیں گے پاکستان کسی نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا نہ کسی کے باپ کے نام کی یہ جاگیر ہے کہ لکھ کے اس کو دیکھے گئے ہیں قائد عظم یہ سب کا ہے اس کے ہر حصے میں جلسہ کریں گے اس کے ہر حصے میں تجاج یہ شہریوں کا بنیادی حق ہے اور ان کو روکنے والے پاکستان کے آئین سے کھلوار کر رہے ہیں اور بڑا خطرناک کھیل یہ کھیلا گیا ہے کہ جو شہدہ ہیں ان کی بڑی تعداد یا کے پی کے سے ہے اور یا بلوچستان سے ہے میری اپنی تحصیل کے دو بچے بھی شہید ہوئے ہیں لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان کے صوبوں سے ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے لیے راستے بند کر کے ان پر گولیاں برسا کے ان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے فیڈریشن کے لیے اور گولیاں چلانے والوں کے لیے میں دو وکیلوں کی سیاست نہیں کرتا لیکن وکیل سارے جو دو گروپس ان کے اکثر الیکشن لڑتے ہیں ہر بار میں وہ اس بات پر متفق ہیں جو میں نے پہلے کہی اور سپریم کورٹ بار اسیسیشن کا میں نے حوالہ دیا رات کو وہ بھی اس لیے وکیل اس بات پر متفق ہیں کہ آئین کا راج ہوگا کسی شخص کی ہم غلامی نہیں کریں گے پہلے ہی پاکستان میں تقریباً چھتی سال مارشل لاؤں نے اس ملک کا پڑا گر کر دیا ہے اور آدھا پاکستان کا اجازم کا تڑوا دیا ہے میں نے پیراگرائف نمبر تھری پڑھ کے جیچا آپ کو سنایا جس میں یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے لیگل پوائنٹ کہ فرد جنگ سے پہلے اگر درخواست آگئی بریت کی تو اس کا فیصلہ ہوگا آج ہم نے درخواست بریت کی داخل کی ہے اس کا فیصلہ پہلے ہوگا قانون یہ کہتا ہے اور ان کے حقوق ایک شہر ممنوع ہے اسلام آباد اس میں داخلے سے بھی پاکستان کے شہری محروم کیے جا رہے ہیں اور تیسی بات یہ ہے کہ اس وقت جس حکومت کو بٹھایا گیا ہے ہارے اور لشکر کی حکومت وہ وہ حکومت ہے جس نے پہلے سبزہ دار کیا اس کے بعد مارڈل ٹاؤن کیا اور پھر اسلام آباد مسیکر کیا یہ جنرل ڈائر کے بعد اسلام آباد جو اسلام آباد ہے وہ میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پنڈی تحصیل کا ایک حصہ ہے سابق جو پنڈی تحصیل ہے سو پریکٹیکلی وہ پنجاب ہی تھا تو جو اس پنجاب ہے اس میں جنرل ڈائر نے جلیاں والا باگ کا قتل عام کیا کیا اسی طرح سے جنہوں نے جن کو پہلے پٹھایا گیا اور انہوں نے قتل عام دو جو میں بتا جو کہا اس کے بعد اسلام آباد مسیکر انہوں نے کیا اور اس وقت جو لوگ اپنے بچوں کو دفنانا چاہتے ہیں اٹک سے خبر آئی تھی کے بعد جو لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے ان کو روک لیا گیا اور ان سے ڈیڈ باڈیز شین لی گئی ان آلات میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے مطالبہ کیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک ہائی پاور جوٹیشل کمیشن بنایا جائے جس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہوں اور ان کے ذریعے سے فوری طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ملزم آج پکڑے جائیں جہاں پکڑے جائیں یا اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں خون کسی طریقے سے بھی اس کو چھپایا نہیں جا سکتا اور خون کبھی ضائع بھی نہیں جاتا جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے اس کے اندر بھی کیس درج ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر عدالتیں لوگوں کے اغواہ کو روکتی ہیں آج پھر خبر ہے دو صحابی اغواہ ہو گئے ہیں تو تب یہ فائرنگ تک بات نہ پہنچ دی تب لوگوں پہ نیتے قرام لوگوں پہ جو ان کے قتل عام تک میسکر تک بات نہ پہنچ دی تیسری اور آخری بات میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ سارے ناکام ہو گئے سارے فیل ہو گئے سارے بے عبرو ہو گئے اور وہ ایک شخص ہے جو سب کی عبرو کے لیے ہم سب کی عبرو کے لیے کھڑا ہے وہ جب کہے گا پھر اسلام آباد کا روخ ہو گا وہ جب کہے گا پھر باہر نکلیں گے پاکستان کسی نے فضا کر کے ہمیں نہیں دیا نا کسی کے باپ کے نام کی یہ جاگیر ہے کہ لکھ کے اس کو دیکھے گئے ہیں قائد عظم یہ سب کا ہے اس کے ہر حصے میں جلسہ کریں گے اس کے ہر حصے میں تجاج یہ شہریوں کا بنیادی حق ہے اور ان کو روکنے والے پاکستان کے آئین سے کھلوار کر رہے ہیں اور بڑا خطرناک کھیل یہ کھیلا گیا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی بڑی تعداد یا کے پی کے سے ہے اور یا بلوچستان سے ہے میری اپنی تحصیل کے دو بچے بھی شہید ہوئے ہیں لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان کے صوبوں سے ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے لیے راستے بند کر کے ان پر گولیاں برسا کے ان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے فیڈریشن کے لیے اور گولیاں چلانے والوں کے لیے میں دو وکیلوں کی سیاست نہیں کرتا لیکن وکیل سارے جو دو گروپس ان کے اکثر الیکشن لڑتے ہیں دار بار میں وہ اس بات پر متفق ہیں جو میں نے پہلے کہ ہی اور سپریم کورٹ بار ایسیسیشن کا میں نے حوالہ دیا رات کو وہ بھی اس لیے وکیل اس بات پر متفق ہیں کہ آئین کا راج ہوگا کسی شخص کی ہم غلامی نہیں کریں گے پہلے ہی پاکستان میں تقریباً چھتی سال مارشل لاؤ نے اس ملک کا بڑا درک کر دیا ہے اور آدھا پاکستان کا اجازم کا تڑوا دیا ہے میں نے پیرا گرام نمبر تھری پڑھ کے جائچا آپ کو سنایا جس میں یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے لیگل پوائنٹ کے فر جن سے پہلے اگر درخواست آگئی بریت کی تو اس کا فیصلہ ہوگا آج ہم نے درخواست بریت کی داخل کی ہے اس کا فیصلہ پہلے ہوگا قانون یہ کہتا ہے اور ان کے حقوق ایک شہر ممنوع ہے اسلام آباد اس میں داخلے سے بھی پاکستان کے شہری محروم کیے جا رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس حکومت کو بٹھایا گیا ہے ہارے اور لشکر کی حکومت وہ وہ حکومت ہے جس نے پہلے سبزہ دار کیا اس کے بعد مارنل ٹاؤن کیا اور پھر اسلام آباد مسکر کیا یہ جنرل ڈائر کے بعد جو اسلام آباد ہے وہ میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پنڈی تحصیل کا ایک حصہ ہے سابق جو پھنڈی تحصیل کی ہے سو پریکٹیکلی وہ پنجاب ہی تھا تو جو اس پنجاب ہے اس میں جنرل ڈائر نے جلیاں والا بھاگ کا قتل عام کیا کیا اسی طرح سے جنہوں نے جن کو پہلے پٹھایا گیا اور انہوں نے قتل عام دو جو میں بتا چکا اس کے بعد اسلام آباد مسکر انہوں نے کیا اور اس وقت جو لوگ اپنے بچوں کو دفنانا چاہتے ہیں اٹک سے خبر آئی تھی کیوان جو لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے ان کو روک لیا گیا اور ان سے ڈیٹ باڈیز شیل لی گئی ان حالات میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے مطالبہ کیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک ہائی پاور چوٹیشل کمیشن بنایا جائے جس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہوں اور ان کے ذریعے سے فوری طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ملزم آج پکڑے جائیں یہاں پکڑے جائیں یا اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں خون کسی طریقے سے بھی اس کو چھپایا نہیں جا سکتا اور خون کبھی ضائع بھی نہیں جاتا جب وہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے اس کے اندر بھی کیس درج ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر عدالتیں لوگوں کے اغواہ کو روکتی آج پھر خبر ہے دو صحابی اغواہ ہو گئے تو تب یہ فائرنگ تک بات نہ پہنچتی تب لوگوں پہ نیتے قرآن لوگوں پہ جو ان کے قتل عام تک میسیکر تک بات نہ پہنچتی تیسری اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ناکام ہو گئے سارے فیل ہو گئے سارے بے عبرو ہو گئے اور وہ ایک شخص ہے جو سب کی عبرو کے لیے ہم سب کی عبرو کے لیے کھڑا ہے وہ جب کہے گا پھر اسلام آباد کا روخ ہوگا وہ جب کہے گا پھر باہر نکلیں گے پاکستان کسی نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا نہ کسی کے باپ کے نام کی یہ جاگیر ہے کہ لکھ کے اس کو دے کے گئے ہیں قائد عظم یہ سب کا ہے اس کے ہر حصے میں جلسہ کریں گے اس کے ہر حصے میں تجاج یہ شہریوں کا بنیادی حق ہے اور ان کو روکنے والے پاکستان کے آئین سے کھلوار کر رہے ہیں اور بڑا خطرناک کے لیے کھیلا گیا ہے کہ جو شہدہ ہیں ان کی بڑی تعداد یا کے پی کے سے ہے اور یا بلوچستان سے ہے میری اپنی تحصیل کے دو بچے بھی شہید ہوئے ہیں لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان کے صوبوں سے ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے لیے راستے بند کر کے ان پہ گولیاں برسا کے ان کو کیا میسج دیا جا رہا ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے فیڈریشن کے لیے اور گولیاں چلانے والوں کے لیے میں دو وکیلوں کی سیاست نہیں کرتا لیکن وکیل سارے جو دو گروپس ان کے اکثر الیکشن لڑتے ہیں ہر بار میں وہ اس بات پہ متفق ہیں جو میں نے پہلے کے ہی اور سپریم کورٹ بار ایسیسیشن کا میں نے حوالہ دیا رات کو وہ بھی اس لیے وکیل اس بات پہ متفق ہیں کہ آئین کا راج ہوگا کسی شخص کی ہم غلامی نہیں کریں گے پہلے ہی پاکستان میں تقریباً چھتی سال مارشل لاؤ نے اس ملک کا پیڑا درک کر دیا ہے اور آدھا پاکستان کا اجازم کا تڑوا دیا ہے میں نے پیراگراف نمبر تھری پڑھ کے جیچاپ کو سنایا جس میں یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے لیگل پوائنٹ کہ فرد جنگ سے پہلے اگر درخواست آ گئی بریت کی تو اس کا فیصلہ ہوگا آج ہم نے درخواست بریت کی داخل کی ہے اس کا فیصلہ پہلے ہوگا قانون یہ کہتا ہے اور ان کے حقوق ایک شہر ممنوع اسلام آباد اس میں داخلے سے بھی پاکستان کے شہری محروم کیے جا رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جس حکومت کو بٹھایا گیا ہے ہارے اور لشکر کی حکومت وہ حکومت ہے جس نے پہلے سبزہ دار کیا اس کے بعد مارڈل ٹاؤن کیا اور پھر اسلام آباد مسکر کیا یہ جنرل ڈائر کے بعد جو اسلام آباد ہے وہ میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پھنڈی تحصیل کا ایک حصہ ہے سابق جو پھنڈی تحصیل سو پریکٹیکلی وہ پنجاب ہی تھا تو جو اس پنجاب ہے اس میں جنرل ڈائر نے جلیاں والا باگ کا قتل عام کیا کیا اسی طرح سے جنہوں نے جن کو پہلے پٹھایا گیا اور انہوں نے قتل عام دو جو میں بتا چکا ہوں اس کے بعد اسلام آباد مسکر انہوں نے کیا اور اس وقت جو لوگ اپنے بچوں کو دفنانا چاہتے ہیں اٹک سے خبر آئی تھی کے بعد جو لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے ان کو روک لیا گیا اور ان سے ڈیڈ باڈیز شین لی گئی ان آلات میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے مطالبہ کیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک ہائی پاور چوٹیشل کمیشن بنایا جائے جس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہوں اور ان کے ذریعے سے فوری طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ملزم آج پکڑے جائیں جہاں پکڑے جائیں یا اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں خون کسی طریقے سے بھی اس کو چھپایا نہیں جا سکتا اور خون کبھی ضائع بھی نہیں جاتا جب وہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے اس کے اندر بھی کیس درج ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر عدالتیں لوگوں کے اغواہ کو روکتی آج پھر خبر ہے دو صحابی اغواہ ہو گئے تو تب یہ فائرنگ تک بات نہ پہنچ دی تب لوگوں پہ نیتے قرام لوگوں پہ جو ان کے قتل عام تک میسکر تک بات نہ پہنچ دی تیسری اور آخری بات میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ سارے ناکام ہو گئے سارے فیل ہو گئے سارے بے عبرو ہو گئے اور وہ ایک شخص ہے جو سب کی عبرو کے لیے ہم سب کی عبرو کے لیے کھڑا ہے وہ جب کہے گا پھر اسلام آباد کا روخ ہوگا وہ جب کہے گا پھر باہر نکلیں گے پاکستان کسی نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا نہ کسی کے باپ کے نام کی یہ جاگیر ہے کہ لکھ کے اس کو دیکھے گئے ہیں قائد عظم یہ سب کا ہے اس کے ہر حصے میں جلسہ کریں گے اس کے ہر حصے میں تجاج یہ شہریوں کا بنیادی حق ہے اور ان کو روکنے والے پاکستان کے آئین سے کھلوار کر رہے ہیں اور بڑا خطرناک کے لیے کھیلا گیا ہے کہ جو شہدہ ہیں ان کی بڑی تعداد یا کے پی کے سے ہے اور یا بلوچستان سے ہے میری اپنی تحصیل کے دو بچے بھی شہید ہوئے ہیں لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان کے صوبوں سے ہے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے لیے راستے بند کر کے ان پہ گولیاں برسا کے ان کو کیا میسیج دیا جا رہا ہے اس کے بڑے خطرناک نتائج نکلیں کے فیڈریشن کے لیے اور گولیاں چلانے والوں کے لیے میں دو وکیلوں کی سیاست نہیں کرتا لیکن وکیل سارے جو دو گروپ سن کے اکثر الیکشن لڑتے ہیں ہار باہر میں وہ اس بات پہ متفق ہیں جو میں نے پہلے کہی اور سپریم کوٹ بار ایسیسیشن کا میں نے حوالہ دیا رات کو وہ بھی اس لیے وکیل اس بات پہ متفق ہیں کہ آئین کا راج ہوگا کسی شخص کی ہم غلامی نہیں کریں گے پہلے ہی پاکستان میں تقریباً چھتی سال مارشل لاؤں نے اس ملک کا پیڑا درک کر دیا ہے اور آدھا پاکستان کا اجازم کا تڑوا دیا ہے میں نے پیراگرام نمبر تھری پڑھ کے جزایچاپ کو سنایا جس میں یہ پوائنٹ لکھا ہوئے لیگل پوائنٹ کے فرد جنگ سے پہلے اگر درخواست آگئی بریت کی تو اس کا فیصلہ ہوگا آج ہم نے درخواست بریت کی داخل کی ہے اس کا فیصلہ پہلے ہوگا قانون یہ کہتا ہے اور ان کے حقوق ایک شہر ممنوع ہے اسلام آباد اس میں داخلے سے بھی پاکستان کے شہری محروم کیے جا رہے ہیں اور تیسی بات یہ ہے کہ اس وقت جس حکومت کو بٹھایا گیا ہے ہارے اور لشکر کی حکومت وہ وہ حکومت ہے جس نے پہلے سبزہ دار کیا اس کے بعد مارڈل ٹاؤن کیا اور پھر اسلام آباد میسیکر کیا یہ جنرل ڈائر کے بعد جو اسلام آباد ہے وہ میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پنڈی تحصیل کا ایک حصہ ہے سابق جو پھنڈی تحصیل سو پریکٹیکلی وہ پنجاب ہی تھا تو جو اس پنجاب ہے اس میں جنرل ڈائر نے جلیاں والا بھاگ کا کتلیام کیا کیا اسی طرح سے جنہوں نے جن کو پہلے پٹھایا گیا اور انہوں نے کتلیام دو جو میں بتا جگہ اس کے بعد اسلام آباد میسکر انہوں نے کیا اور اس وقت جو لوگ اپنے بچوں کو دفنانا چاہتے ہیں اٹک سے خبر آئی تھی کے بعد جو لوگ جنازہ لے کے جا رہے تھے ان کو روک لیا گیا اور ان سے ڈیڈ باڈیز شین لی گئی ان نالات میں جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے مطالبہ کیا ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ فوری طور پر ایک ہائی پاور جوٹیشل کمیشن بنایا جائے جس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہوں اور ان کے ذریعے سے فور